نمسکار باری سے لگا کر اتھی بھاری باریس کا دور دیکھنے کا ملے گا آج بیس لئے کو بھی کچھ باگوں پر کہیں کہ مشلہ دار باریس ہونے کی شمبان ہیں پچھلے سو بیس گھنٹوں کو دوران جودپور بیگا نے ادھے پور سمباکوں کے جلو پر کہیں کہ مدیم سے لگا کر تیز باریس ریکوڈ ہوئی ہے یہاں پر جودپور سمباک کی بات کریں اگلے سو بیس گھنٹوں کی دوران جودپور بار میں ارپالی جالو شرک کی چھتر پر یہاں پر سبی جلو پر کئی ہیں لکیت کئی مدیم سے لگا کر کھنڈ تیز باریس ہونے کی شمبان ہیں یہاں پر کچھ باگوں پر کہیں کہ مدیم سے لگا کر کھنڈ مشلہ دار باریس کا دور بھی دیکھا جائے گا لیکن لگ بگ اڑتڑی سے باوتر گھنٹوں کی دوران یہاں پر کہیں کہیں ایک دو جگہ پر باریسیں لگا کر عطی بھاری باریس کا دور دیکھا جائے گا جو کچھ بار میر کے باگ ہیں کچھ جیسر میر کے باگ ہیں جیسر میر کے جو یہ لگا ہے پاکستان تراشتی شمہ ہیں بار میر کے جو گزرات اور پاکستان کی سٹوئے باگ ہیں انوان colins کے دوران ایک دو جگہ پر باریسے لگا کر عطی بھاری باریس ہونے کی شمبان ہے لگ بگ ڈیرسوں سے لگا کر دو شو ملیمیٹر تک بارش کی گیٹیوڈی ہے جو کی بارڈ میں جیسن میر اور جلو شریح کی شطر پر دیکھی جائے گی اور جودپور کے بھاگوں پر بھی کہیں کہیں مدیم سے لگا کر مشلہ دار بارش تو ایک دو جگہ پر بھاری بارش کا دور جودپور جلے میں بھی دیکھا جائے گا اور پہلی شریح کے شطر پر بھی کہیں کہیں بھاری سے لگا کر اتی بھاری بارش کا دور اگلے اٹھالی سے باوتر گھنٹوں کا دوران ہونے کی شمبہ ہونا ہے لیکن سو بیس گھنٹوں کا دوران سبی جلو پر کہیں گے کھنڈ تیز بارش تو کھنڈ کھنڈ مشلہ دار بارش کا دور دیکھا جائے گا ادھالی پور شمبہ کی بات کریں باس وڑا ڈونگر پور ادھالی پور پرتاب گرچی توڑ گرہ شمد پیل وڑا کوٹا بوندی کے شطر ہیں اور بارہ کے بھاگ ہیں یہاں پر بھی اکلے سو بیس گھنٹوں کو دوران ہلکی سے لگا کر مدیم درجہ کی بارش ہونے کی شمبہ ہونا ہے مشلہ دار بارش کا دور بھی دیکھا جائے گا اگلے سو بیس گھنٹوں کو دوران کچھ ہی توڑ کے ستر ہیں چل آڑ کے آس پاس کے بھاگ ہیں بوندی کے بھاگ ہیں کوٹا ہیں بارہ کے بھاگ ہیں ان علاقہ پر دیکھا جاتا کئیں کئیں میکنے کے ساتھ کھنڈ تیز بارش کا دور دیکھا جائے گا لگتار بارش کا دور ہے جو کی ستائی ستائیس اور انتیس جولائی تک بنا رہے گا ان علاقہ پچیس جولائی کے بعد میں بارش کا دور کمزور ہوگا لیکن کھنڈ بارش کا دور ہے جو کی تیز جولائی تک جاری پر بھاگ سنبانہ بنی ہوئی ہے ادھپر سنبا کی سترکی بات کریں یہاں پر پیش ہے جو کی آدھ بھی سے لگا کر پچیس جولائی کی بیش میں کئیں کئیں بھاری بارش کا دور دیکھا جائے گا یہاں پر لگتار گزرات کے کئی جلو پر بھارش سے لگا کر اتی بھاریس تو کئی کئی بھار جیسے حالات بننے کی شمبانہ بن رہی ہے بھار میں جو گزرات کے خاص کار پور بندر ہیں جنہ گڑ ہیں دوار کا ہیں اور جلدر ناد ہیں یہاں پر دیکھا جہاں دوار سے لگا کر پور بندر جنہ گڑ کے آس پاس کے باغوں پر کئی کئی بھاری کس بھوز کے شتر ہیں یہاں پر بھاری سے بہت بھاری بھاریس کا دور اگلے اٹھالیس گھنٹوں سے لگا کر اور بہتر گھنٹوں کے دوران یہاں پر بھار جیسے حالات بن سکتے ہیں گزرات کے شتروں پر راجستان اور گزرات کے سیٹوے بھاگوں پر بھی جو پالندپور ہیں ڈیسا ہیں مہشن ہیں ان علاقوں پر بھی دیکھا جہاں بھاری سے لگا کر بہت بھاری بھاریس کا دور دیکھا جائے گا گزرات کی شتروں پر پہلے پنجاب ہریانہ کو نشانہ بنایا پھر دلی کیوں بنایا اب لگ بھگ گزرات کی بھاری آسو کی ہیں پھر سے اور راجستان کے دکشنی جلوں کی اور کوٹا ودیپور سنبھا کی شتروں پر بھی اگلی سو بیس گھنٹوں کو دوران لگ بھگھر تیز باریس ہونے کی سنبھاؤں ہیں عزمیر سنبھا کے جلوں پر بھی کئی کہ ایک کا دو کا جگہ پر تیز باریس کے اگلی سو بیس گھنٹوں کو دوران دیکھا جائے گا چونا گور عزمیر پیل دوڑا ٹوک کے باغوں پر لیکن یہاں پر بھی دیکھا جائے آنے والے ارتالی سے باؤتر گھنٹوں کو دوران عزمیر سنبھا کے جلوں پر بھی کئی موشلہ دار باریس کا دور دیکھا جائے گا جیپور بردپور سنبھا کی بات کریں یہاں پر بھی اگلی سو بیس گھنٹوں کو دوران زیادہ تر سہتروں کو کھنڈا حلقی سے لگے کر مادیم درجہ کی باریس ہونے کی سنبھاؤں ہیں جو سور ہوئے ہیں جن جنوں ہیں سکر ہیں جیپور کے چھتر ہیں علور کے چھتر ہیں اور دوسرا بردپور دولپور کرولی سوائے مادپور کے چھتر ہیں سبھی ستروں پر موشن لنبی ٹائم کے لیے سوش کرے گا لیکن دوپور کے بعد میں یہاں پر اچھا نک سے موشن میں بدلہ آئے گا اور کئی کئی میگ گنیکشان مادیم سے لگا کر کھنڈ تیز باریس کا دور جارجین کی پربول سنبھاؤں بنی ہوئی ہیں بیکہ نے سنبھاؤں کی بات کریں بیکہ نے سنبھاؤں کی جلو پر بھی اگلی 27 سے 48 گھنٹوں دورtre مدیم سے لگا کر موشن دار باریس کی شنبھاؤں ہیں سوکر ہیں سنبھاؤں پر یہاں پر جو پاکستان کے سٹے والے علاقے ہیں بیکہ نیر کے خزوالے ہیں رجیت پلاہ ہیں بیکہ نیر کے آس پاس کے پاکو پر یہاں پر بھی کہیں کہ بھاری باریس ہونے کی شمبان ہیں اگلے بہتر گھنٹوں کو دوران اور کہیں کہ بارج سے حالات بھی بن سکتے ہیں کچھ پاکو پر نظیر نالی تیز جبان پر رہنے کی شمبان ہیں اور یہاں پر دیکھا جاتا بارج کا دور لگتا روک روک کر کے خاص کر پچیس جلائی تک تیز باریس کا دور بننا رہے گا پچیس کے بعد میں باریس کی قدیدیا میں کمی ہے کہ ہلاکہ کھنٹ باریس کا دور ہے جو کہ سب ہی جلو پر اکتیس اور اکتیس جلائی تک رہے گا اگستہ کے پہلے سپتہ میں انمان ہے کہ ایک بار پھرسی راجستان کے سہتروں پر تیز باریس ہونے کی پربل سمانا بنیو ہے جے ہن جے راجستان